بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جن بہنوں میری بہنوں کو بہت ساری ایسی ہوں گی جنہوں کو کئی کی روٹی نہیں پکانی آتی تو ان کے لیے میں جی ویڈیو لے کے آئی ہوں بنا رہی ہوں آج جو میں تو دیکھیں پروفیشنل روٹی بلکل بن کر تیار ہو جائے گی بلکل بھی اور آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی بہت اچھے طریقے سے جس طرح چاہے آپ باریک روٹی بنانی ہے موٹی روٹی بنانی ہے جس طرح کی روٹی بنائیں گے آپ آسانی سے ایزیلی بن جائیں گے مجھے بلکل بھی نہیں آتی تھی روٹی یہ دیکھیں میں نے کس طریقے سے اچھے طریقے سے جو نا روٹی بنائی ہے تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میری دوسری بہنے بھی جانے کہ میں نے یہ کس طریقے سے ٹرک لگا کے تو روٹی بکائی ہے یہ سمپل سا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک شاپر پہ جو نا اس کو بنایا ہے تو یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے اچھے طریقے سے آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے میں نے شاپر کو اچھے طریقے سے پہلے واش کر لیا تھا تو اس کے بعد اس کو اوپر تھوڑا سا آئل ڈالا ہے یہ میں نے پیڑا لیا ہے اب اس کو اوپر سے میں نے اچھے طریقے سے دونوں سائٹوں سے بیلنس کر لینا ہے اور اس کو بلکل گولائی کی صورت میں ہاتھوں کی مدد سے ہی اس طریقے سے ٹرپ کرتے ہوئے میں نے اس کو روٹی پوری مکمل طریقے سے بنا لینی ہے تو جب یہ روٹی اچھے طریقے سے بانجھے کیونکہ اس کو یہاں پہ یہ فائدہ بھی ایک ہے کہ اچھے طریقے سے ہم جو ہے نا وہ باریک بھی موٹی بھی اپنی مرضی کے مطابق اس کو بنا سکتے ہیں مجھے بلکل بھی روٹی نہیں بنانی آتی تھی اور میرا بہت زیادہ دل کر رہا ہوتا مکہی کی روٹی کھانے کو تو میں دیکھ رہی ہوتی تھی کہ میں کیا کروں کس طریقے سے نہ کروں تو یہ میں نے آپ کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو وہی بات کہ مجھے میرا دل کیا روٹی کھانے کو تو میں نے اس طریقے سے روٹی بنائی اور آپ یقین مانیں کہ میں حیران رہا گی کہ جو پروفیشنل لوگ ہاتھوں سے بہت عرصے سے روٹیاں پکا پکا کے یہ چیزیں بناتے ہیں ان سے بھی میری اچھی روٹی بن گئی تھی الحمدللہ تو میں چاہتی ہوں کہ میری بہنیں بھی اس طریقے سے بنائیں ہے نا یہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی مزے کی ٹپ پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کا دیجئے گا چینل کو سبکرائب کا دیجئے گا اور بہت ہی اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی سے چیزیں یوز کر کے ہم اپنے لائف کو بہت آسانی سے اور بہت ہی جو ہے نا وہ کمفرٹیبل جا آپ آرام دے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میری ساری کی ساری روٹیاں جو ہے نا وہ بن کر تیار ہو گئی ہیں آپ لوگوں کو میری یہ جو ٹپ سینٹرک ہے نا تو بہت جگار جو ہے نا میرا اچھا لگا گا نیکس ٹپ کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ نیکس ٹپ میں نے جو لیا کہ اب رمضان کی آمد آمد ہے تو رمضان کے مہینے میں ہمیں جو ہے نا دھنیا اور پدینہ وغیرہ جو ہے نا وہ لا کے پہلے ہی سٹور کرنا پڑتا ہے وجہ یہ نہیں ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور ہمارے سے روز روز مارکیٹ جانا نہیں ہوتا ہے سیکنڈلی اور ہم خواتین کا ہمارے ویسے بھی بیسکلی جو سوچ ہوتی ہے کہ ہم جانا وہ تھوڑا سا کچھ نہ کچھ تھوڑی سی سی ونگ کر لیں تو ہم سوچتے ہیں جب بھی مارکیٹ میں چیز کوئی سستی ہوتی ہے تو ہم اس چیز کو لا کے راکھ لیتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس کو کس طریقے سے آپ بہت اچھے طریقے سے اور بہت لمبے عرصے کے لیے اس کو سیو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے جو میرے میں نے پودینہ اور دھنیا لاک رکھا ہے تو اس کو میں نے کیونکہ ویسے ہی پیکٹ میں پڑا ہوتا ہے تو وہاں سے نکالا ہے تو اب میں اس کو تھوڑا سا ہلاہ لاک ہے تو اس کے اندر سے جو پتے ہیں وہ علیدہ کر لوں گی اور جو ڈنیاں ہیں وہ علیدہ ہو جائیں گے ایک سائیڈ پر تو اس طریقے سے میں اس کو اچھے طریقے سے جو اس کے اندر کوئی مجھے کوئی چیز نظر آئے تو اس کو میں اچھے طریقے سے واش کر لوں گی ساف کر لوں گی اس کے اندر سے چن چنا لوں گی جو وہاں زکات جو ہوتے ہیں وہ پتے کچھ گلے ہوئے سے ہوتے ہیں کچھ اس کے طریقے سے لائیں تو اس میں بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں مٹی شٹی اور کرکر وغیرہ کنکر وغیرہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے میں اس کو اچھے طریقے سے پہلے واش کر لیتی ہوں وہ چیزیں چن لیتی ہوں چیزیں چننے کے بعد پھر میں اس کو اچھے طریقے سے دھو لیتی ہوں تو یہاں پہ میں اس کو اچھے طریقے سے دھو کے لہا کے تو پھر میں نے سب سے اہم جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ویڈیو دیکھتے رہنا کیونکہ ان چیزوں پہ اگر ہم فالو کر کے اس چیزوں کو سیف کر کے رکھیں گے تو بہت اچھے طریقے ہیں یہاں پہ میں دھوکے لا کے اب میں نے اس کو اچھے طریقے سے ٹیشو کی مدد سے کچن ٹاول نیچے بچا لیا اس کے اوپر ٹیشو بچا لیا اس کے اوپر میں ٹیشو کے ساتھ ہی ٹیپ کرتے ہوئے اس کے سارا پانی جو ہے نا وہ اس کو نمی اس کے اندر جو بھی ہوگی وہ سغری ریموو کر دینی ہے کیونکہ نمی اگر رہے گی تو وہ دیفینیٹلی گلے گا گل جائے گا تو اس طریقے سے اگر ہم اس کو سیو کر کے رکھیں گے اس کو بلکل ڈرائی کر کے تھوڑا سا تو اس کے بعد پھر ہم اس کو اسی طریقے سے لپیٹ کے اچھے طریقے سے بلکل کور کر کے اس کو رکھیں گے تو ہمارا یہ دھنیا ہے نا وہ بہت لمبے عرصے تک ہم اس کو میں یقین سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں ایک ایک مہینے تک بھی اس کو یوز کرتی ہوں اس طریقے سے سٹور کر کے تو یہ بہت اچھے طریقے سے ہمارا رمضان جو ہے وہ بہت ایزیلی اور آسانی کے ساتھ گزر جائے گا تو یہاں پہ میں نے ایک جو ہے پلاسٹک کا ڈبا لے لیا ہے وہ آم گھر میں ہم پوڈ کنٹینرز کے طور پر لے کے رکھتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کے اوپر ٹیشو رکھ لیا ہے اور پدینے سارے کو میں نے اس کو ڈرائی کر لیا اب اس کو ٹیشو کے اندر لپیٹ کے میں نے اس ڈبے کے اندر باکس کے اندر اس طرح رکھتے ہیں اسی طرح میں نے اپنا جو دھنیا ہوتا ہے اس کو سٹور کر لیتی ہوں پھر اس کے علاوہ سبس مرچیں وگرہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈھنیا توڑ کے رکھی جائیں تو یہ وہ زیادہ عرصے تک سیو راتا ہے نہیں میرے سے تو ایسی کوئی چیز نہیں میں ایسے ہی ان کو دھو کے اچھے طریقے سے بالکل کور کر کے تو اس کو ڈبے میں اس طریقے سے بند کر کے رہ دیتی ہوں تو میرا کیونکہ زیادہ تر ہمیں جو نا وہ ہانڈی کے لیے جب ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے تو سبس مرچیں دھنیا اور اپدینہ وگرہ جو نا ہوں سیم ایک ہی جگہ پہ رکھ کے ہمیں نکالنا پڑتا ہے تو ایک ہی دفعہ ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں ان تینوں چیزوں کے ایک ہی جگہ پہ سیو کر کے اس طریقے سے لپیٹ کے میں ان کو راکھ دیتی ہوں تو یہ بہت عرصے تک میرا جو نا وہ محفوظ رہتا ہے سرا بھی نہیں گلتا ہے میرا بلکل دھنیا جو نا وہ بلکل ٹھیک ٹھاک رہتا ہے تو یہ نا ہے نا مزے کی ٹیپ پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا اس طریقے سے اس کو میں اچھے طریقے سے اس کے اندر راکھ دیا ہے تو اب میں اس کے اوپر سے اس کو کور کر کے تو اس کو میں فریج میں راکھ دوں گی تو تو تقریبا ہفتہ میرا گزر جائے گا اب بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ پہ میری فریج ہی کے بارے میں ہے جو کہ بہت ہی اچھی ہے بہت ہی افیکٹیو ہے اور بہت ہی فائدہ ماند ہے تو نیکس ٹیپ کی طرف بڑھنے سے پہلے ریاپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پہ لازمی کلیک کر دیجئے گا تاکہ میری ہارڈ نہیں آنے والی ٹیپ و ٹریک آپ کو بہت آسانی مل سکے اور کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیے کہ میری آپ کو ٹیپ کونسی اچھی لگی اور مجھے اپنی ہی ٹیپس میں اور کیا چینجز کرنی چاہیے کہ آپ کو اچھی لگیں یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی سی ڈی بی لے لی ہے اس کے اندر میں اس کو پورا بھروں گی نہیں اس کے اندر میں بیکنگ سوڈا جو اینا وہ گھر میں عام استعمال ہونے والی چیز ہوتی ہے جو ہر گھر میں ہر کچن میں موجود ہوتی ہے تو اس کو میں ڈال دیتی ہوں میں نے تقریباً اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون کے قریب جو اینا وہ بیکنگ سوڈا ڈال دیا اب بیکنگ سوڈا کو میں نے ڈال کے اس طریقے سے فریج میں رکھ دینا ڈکن کو بالکل مجھے باندھ نہیں کرنا ہے بلکہ ڈکن کو نیچے رکھ کے تو میں نے فریج کے اندر اس کو رکھ دینا ہے فریج کے اندر سے جو بھی گندی مندی سمیل لوگی وہ ساری ختم ہو جائے گی ہے نا مزے کی ٹپ اللہ حافظ